موسیقی وہ اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں گے اس جالی پیر کا تعلق لادشاہ کلندر دربار سے ہے جہاں یہ خطاب بھی کرتا ہے بڑے پیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور موصوف کا اصل نام پیر سید نوید حسین شاہ قازمی ہے فیض کس طریقے سے بانتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے اب آپ کے ساتھ ہمیں ایک ایسی ویڈیو شیئر کریں گے جس میں یہ اپنی مریدنی کے ساتھ دبائی کے ایک ہٹیل میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ وہاں بھی اپنے پیر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے کیا چینج کرانا ہے آپ نے یہ چلف ہے یہ تو چھے گا یہ تو چھے گا یہ تو چھے گا یہ سب چھے گا یہ centre ہے یہ ہے وہ سب ہائیں nämہ مشہ بہت ہاں نمالیں آپ کا نمائے پہتے ہو سبٹہ ہاں ماں آپ کاgado تو دیکھے میں کم کیا نہیں کچتے لا کیلئے نہیں 我們 بناؤں گی نا اچھا نیو بناؤں یہ نہیں نا میں بناؤں گی یہاں پہلے اس نم پکڑا تو پکڑا پھر say something you love me i am a very great person شاہ جی دم پاؤں ایک دم نو پاؤں پھر تو یہ کہنا نہیں 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 شاہ جی بیت ہو رہے شاہ جی دو بیت کتا رہے تو روز ہو یادا بہت رہے کہ نہیں بیت ہو بیت 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 بھی کروں گے بیت بھی کروں گے شاہ جی فیس کی ویگی شاہ جی دوڑی فیس yeah ہمارے پاس اس جالی پیر کی نجانے کتنی نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں جو ہم عام پبلک میں نہ شیر کر سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا سادہ لو اور پریشان عوام کو کرپشن لیگ ثبوت سمیت آگاہ کر رہے ہیں ایسے رانگ نمبر پیروں کے پاس جا کر ایمان خراب نہ کریں یہ پیر نہیں نوصر باز دھوکے باز اور فراڈ کے ذریعے پیسہ کمانے والے جالی بحروپی ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانے والے بیعت کرنے والے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان مریدین کو آگاہ کرنا ہے جو اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں پیر صاحب کے مجرے اور ٹھمکے دیکھنے کے بعد بھی کسی نے ایسی جالی پیر کو والد کا درجہ دینا ہے تو ایسا شخص کوئی مرتد ہی ہوگا ہم کسی کی ذاتی زندگی کی کردار کشی مناسب نہیں سمجھتے لیکن جس شخصیت سے ہزاروں لوگوں کے ایمان کا تعلق ہو ایسے پیروں کے کرتود سے آگاہ کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں حکومت پاکستان اور وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے کہ ایسے جالی پیروں کے خلاف ایکشن لیں مذہب کے نام پر پیشے بٹورنے والوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے جب ایسے جالی پیروں کے کرتود سامنے آتے ہیں تو پھر یہ اپنے کرائے کے مریدوں کے ذریعے لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں ان کے اوپر ظلم اور تشدد کرتے ہیں اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم ہمیشہ سچ دکھائیں گے ذمہ داری کے ساتھ ہم سب کے پیر و مرشد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ نسبت رسولی سے وابستہ رہیں اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے دین کی اور اپنی دنیا کی بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ